اللذی خلق السبع سماوات انطباقا وہ اللہ ہے جس نے تہ بر تہ سات آسمان بنائے ما ترو فی خلق الرحمن من تفاوت تم رحمان کی اس تقلیق میں کوئی خلل نہیں دھون سکتے پرفیکٹ تقلیق ہے یہ پرفیکٹ اس اعتبار سے ہے کہ آپ اگر کہیں گے اس سے یہ بہتر ہو سکتی تھی ایک تو وہ ہے جو ڈیسٹنی اللہ نے مقرر کی ہے اس لحاظ سے تو دنیا کی ہر چیز امپرفیکٹ ہے کہ موت آ جاتی ہے ایک یہ کہ اللہ تعالیٰ نے اس کے لیے جو فریم آف ریفرنس تیع کی ہے اس کے اندر وہ پرفیکٹ ہے یہی وجہ کہ آپ دیکھیں گے کہ کبھی کسی سائنٹسٹ نے یہ نہیں کہا ہوگا کہ یہ جو مقرب اچھا ہے نا جی اس میں یونی یون سسٹم ہوتا تو وہ زیادہ بہتر ہوتا ہے ہمیشہ جتنے اس کے سسٹم ہیں اس کو ڈسکس کریں گے کہ اس میں سسٹم یہ اس لیے رکھا گیا اگر یہ نہ ہوتا تو یہ ہو جاتا یہ ہوتا تو یہ ہو جاتا تو آلٹی میلی وہ کیا ڈیسائٹ کرتے ہیں کہ یہ پرفیکٹ ہے چاہے وہ اس کو ایولوشن کے ذریعے کہہ رہے ہو گوڑ کو بیچ میں سے نکال بھی دیں ڈیسائٹ یہی کرتے ہیں پرفیکٹ ہے جتنے گیون سرکمسٹر ہیں وہ جو کمزوری ہیں وہ تو ہیں نا جی موت والی کمزوری بیماری والی کمزوری وہ اپنی زگاہ جو بنایا ہے اس کو حالات و واقعات کے مطابق پرفانی ریچ بنایا نا تو سر اس کو کھال دی ہے ایسی کہ وہ سردی کے گیس اپنا بچاؤ کا سکتے ہیں اچھا آپ کو پتہ ہے کہ جو سمندر یہ ہمارے سمندر تو گرو سمندر ہیں جو تھنڈے سمندر ہیں جیسے ایٹلانٹک ہیں اس کے اندر بھی مچھلیاں زندہ رہتی ہیں کیونکہ برف صرف اوپر جمتی ہے نیچے چار ڈگری سینٹی گرین کا ٹیمبریچر رہتا ہے ورنہ اگر یہ برف نیچے تک جم جائے تو مرجیں ساری مچھلیاں لیکن وہ بیلنس اپنی کمزوریوں کے ساتھ ہے یعنی یہ کوئی نہیں ہو سکتا کہ کوئی مچھلی اپنے آپ کو پانی سے ازاد کر لے یا کوئی جاندار جو زمین کے اوپر ہے وہ اکسیجن سے اپنے آپ کو ازاد کر لے یہ اس کے اندر کمزوری ہے خدا کی زندگی کے لیے اکسیجن ضرورت نہیں ہے تو خدا کی کمزوری نہیں ہے ہمارے لیے اکسیجن ضرورت ہے ہم تین منٹ سے زیادہ اپنا سانس نہیں روک سکتے ہیں یہ کمزوری ہیں ساری بارالالہ ہمارے جتنی مخلوق تمہیں نظر آ رہی ہے اس میں تم کوئی عیب اس حوالے سے تلاش کرو جو اس کو گیون سرکمسٹرانسیں دی ہیں اس سے بہتر کوئی معاملہ ہو سکتا تھا یعنی کوئی شخص یہ کہ انسان کا یہ ناک ادھر کی بجائے ادھر ہوتا تو بہت خوبصورت لگتا یا یہ دو آنکھوں کی بجائے ایک آنکھ ادھر ہوتی تو بڑی خوبصورت لگتی کوئی اس طرح کا عیب نکال کے بتاؤ اللہ اکبر فرجع البسر پھر نگاہ اٹھا کے دیکھ حل طرح من فطور تجھے کوئی رکھنا دکھائی دیتا ہے اس پرفیکشن کے اندر بار بار نگاہ اٹھا کے دیکھتا رہے تیری نگاہ ناکام ہو کر تیری ہی طرف لوٹ آئے گی اس حال میں کہ تھکی ماندی ہوگی تجھے اللہ کی مخلوق کے اندر کوئی عیب نظر اس حوالے سے نظر نہیں آئے گا ان گیون سرکمسٹانسیز کے ساتھ جو عیب اٹیش ہیں وہ تو اٹیش ہیں جو بنا دی ہے نا انسان کو کہ اس کے میدے کا نظام اس کے دل کا نظام اس سے پرفیکشن کوئی سوچ نہیں سکتا نبتات کا ہو جائے اس طرح سے گلیکسیز کا ہو جائے اس سے بہتر کوئی سوچ نہیں سکتا سر اللہ اگر تعرف ہو تو انسان شرک کر سکتا ہے وہ چھے فٹ کا بزرگ اس بچاری کی کیا اوقات ہے جو اپنا پشاب نہ روک سکتا ہو اپنے دل کو نہ روک سکتا ہو اپنے آپ کو نیند سے ازاد نہ کر سکتا ہو اپنے آپ کو بھوک سے ازاد نہ کر سکتا ہو وہ اللہ کے ساتھ اس کو کوئی شریک ٹھڑاتا اگر خدا کا تعرف ہو جاتا ہے بڈیع السماوات والارض وہ موجد ہے انوینٹر ہے آسمان اور زمین یہ البڈیع السماوات والارض زمین اور آسمان کو بغیر کسی نقشے کے پیدا کرنا کریشن ایکس نہیں لو عدم محض سے وجود بخشنا یہ صرف اللہ کی کوالیٹی ہے خالق انسان بھی ہے انسان اس اعتبار سے خالق ہے کہ وہ لکڑی کو کاٹ کے میز اور کرسی بنا لیتا ہے لیکن لکڑی انسان نہیں بنا سکتا ہے وہ بیچ اللہ کا منائیوہ اس میں حضرت نکلے اللہ کہتا ہے کہ میں وہ کریئٹر ہوں جو بغیر کسی اور چیز کے کریئٹ کر دے جب کوئی چیز اگزسٹ ہی نہیں کر رہی ہوتی تو اللہ خالق بھی ہے اور بدی بھی ہے خالق تو ہے مٹی سے انسان بنا دیا بدی یہ ہے کہ مٹی اگزسٹ ہی نہیں کرتی تھی مٹی بنا دی سر یہ ہے کوالٹی انسان جتنی کر رہے ہیں نا کریشنز وہ یونیورس میں موجود چیزوں کو یوز کر کے کر رہے ہیں اللہ جو کریشن کر رہے ہیں نا وہ چیزیں بھی خود کریئٹ کر رہے ہیں ایسی کہتے ہیں کریشن ایکس نہیں لو عدم محض سے وجود بخشنا چیز اگزسٹ نہیں کرتی تھی اور اس کے لئے اس کو کوئی زیادہ ایفٹ پورٹ نہیں کرنی پڑتی وَإِذَا قَضَى أَمْرًا جب کبھی وہ کسی چیز کا ارادہ کرتا ہے نا کہ ہو جائے فَإِنَّمَا يَقُولُ لَهُ كُلْ فَيَقُولُ بس اس لئے یہ کہنا ہوتا ہے کہ ہو جا تو ہو جاتا ہے اچھا یہ جو اس کے یہ کہنے سے کہ ہو جا تو ہو جاتا ہے اس کا ٹائم پیریڈ بھی وہ خود ڈیفائن کرتا ہے کہ ذہن میں رکھئے گا وہ چاہے تو فوراں ہو جائے اور چاہے تو وہ عمل فوراں سرارٹ ہو اس کا انجام کچھ عرصے بعد جیسے اس نے ساری چیزوں کو اس کے ساتھ جوڑا ہے مثلا انسان کی جو کرییشن ہے مرد و عورت کے ازدواجی تعلق سے یہ ایک دن میں بھی ہو سکتی تھی ایک سیکنڈ میں بھی ہو سکتی تھی اس کے لیے نائن منت کا پیریڈ رکھتی ہے ہاتھی کا جو بچہ ہے اس کی پیدائش کے لیے آلموسٹ بائیس مہینے لگتے ہیں بائیس مہینے اور چوزے سے انڈا نکلتے ہوئے ہیں ٹونٹی ون ڈیس اور خرگوش کا بچہ ہر مہینے وہ بچے دیتے ہیں کوئی کہے جی فورن سر فورن بھی ہے کرونا وائرس بیکٹیریا سیکنڈز میں ملٹیپلائی ہوتے ہیں سیکنڈز سیکنڈز بھی نہیں سیکنڈز کے ہزارویں عصے میں اتنی وہ ریپروڈیوز کرتے چلے جاتے ہیں یہ بیکٹیریا ایک بیکٹیریا ہوتا ہے نا تو اس کو ہزار بیکٹیریا بنانے میں ہزار دن نہیں چاہیے ہزار منٹ بھی نہیں چاہیے ہزار سیکنڈ بھی نہیں چاہیے یہ بھی اللہ نے دنیا میں رکھی ہو یہ چیز کہ یہ نہ سمجھنا کہ اللہ کو کون فائیہ کون کرنے میں کوئی پرابلم ہے فوراں کرنے میں نہیں یہ اس نے جو پساند کیا جو ٹائم پیریڈ کسی کے لیے مقرر کر دیا وہ کر دیا